بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ڈاکٹرین آف سویر آبیلیٹی الیدگی پذیری کا اصول دوستو یہ ہے کہ الیدگی پذیری کا اصول نہ صرف قوانین کے لیے بلکہ معاہدات کے لیے بھی اہم تصفر کیا جاتا ہے اس اصول کے تحت کسی قانون یا معاہدہ کے ناجائز حصہ کو کاٹ یا نکال دیا جاتا ہے اور باقی رہ جانے والے قانون یا معاہدہ کو جائز قرار دے دیا جاتا ہے الیدگی پذیری کے اس اصول کو قانون معاہدہ میں شامل کیا گیا ہے کونٹریکٹ ایکٹ میں اس کو شامل کیا گیا ہے جبکہ عدالتی نظر ثانی کے آغاز سے عدالت اس اصول کو قوانین کی تشریح کے لیے بھی استعمال کر رہی ہیں تو دوستو اس کا میننگ کچھ یوں ہے کہ this doctrine means that when a part of statute is considered unconstitutional then unconstitutional part is removed and remaining parts of statute continue as valid and court does not declared whole statute invalid یعنی کہ قانون کا جو جائز حصہ ہے آئین کے مطابق اس کو برقرار رکھا جائے گا جو نجائز ہے اس کو ڈسکارڈ کر دیا جائے گا اس کو ڈلیٹ کر دیا جائے گا اس کی دوستو explanation ہے میرے پاس اور اس میں basic philosophy ہے basic philosophy بھی یہی ہے کہ جو rest of statute ہے وہ retain کی جائے گی اور اسے enforce رکھا جائے گا by discarding اور deleting its void portion ٹھیک ہے statute کا جو وائد حصہ ہے اسے delete کر دیا جائے گا اور جو جائز حصہ ہے اسے enforce رکھا جائے گا doctrine of spirability and intention of legislature یہ اصول قانون سازدارے کی ایک قیاس شدہ نیت پر انحصار کرتا ہے کہ اگر ایک قانون کا ایک حصہ باطل ثابت ہوتا ہے تو اسے باقی رہ جانے والے قانون کی جوازیت کو متاثر نہیں کرنا چاہیے اور کہ ایسے قانون کی شرائط یا اسطلاحات سے نیت کی تحقیق ہو جانی چاہیے basic object کیا ہے دوستو اس کا بنیادی مقصد کیا ہے protect کرنا ہے مکمل statute کو کہ وہ کلدم بن جائے اس چیز سے اس کو بچانا ہے minimize کرنا ہے عدالتی interference کو with legislation یعنی کہ قانون سازی کے ساتھ جو عدالتی interference ہے اس کو کم کرنا ہے and to honor legislative intent اور قانون ساز ادارے کی عزت کرنا ہے تو دوستو principles of superability کیا ہیں میرے پاس یہاں پہ دوستو پانچ ہیں سب سے پہلا ہے کہ preservation of operation of valid portion of statute قانون کے جائز حصے کے عمل درامت کی حفاظت ہے پھر ہے declaring of entire statute void تو تمام قانون کو باطل قرار دینا اگر کسی قانون کا جائز حصہ نجائز حصے سے اس طرح ملا ہوا ہوتا ہے کہ اسے عمیزش شدہ باقی رہ جانے والے حصے کو چھوڑے بغیر علیدہ نہیں کیا جاتا تو عدالت تمام قانون کو نجائز قرار دے سکتی ہے تیسرا ہے کہ کب نجائز حصے کو علیدہ نہیں کیا جا سکتا یعنی کہ when valid portion cannot be sweared جب عدالت یہ تیین کرتی ہے کہ کسی قانون کے نجائز قائدہ کو علیدہ نہیں کیا جا سکتا تو تب عدالت کو یہ تیین کرنا چاہیے کہ آیا اسے قانون کے کسی حصے کو بچایا جا سکتا ہے یا نہیں پھر total severability مکمل علیدگی اگر کسی قانون کے غیر آئینی قائدہ کو مکمل دور پر باقی قانون سے علیدہ کیا جا سکتا ہے تو ایسی علیدگی کو مکمل علیدگی کہتے ہیں پھر دوستو partial severability ہے جزوی علیدگی اگر کسی قانون کے متعدد قوانین اس کے نجائز قائدے سے اس طرح ملے ہوتے ہیں کہ انہیں علیدہ نہیں کیا جا سکتا لیکن پھر بھی دگر قوائد قابل علیدگی ہوتے ہیں تو تب دگر قوائد کی ایسی علیدگی کو partial severability جزوی علیدگی کہتے ہیں نتیجہ آخذ کرتے ہوئے ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ جہاں تک علیدگی بزیری کے اصول کا اطلاق کا تعلق ہے عدالت کا کردار اس میں نہائیت اہم ہے ایک طرف عدالت نے قانون کو اس کے قوائد میں سے کسی کے نجائز ہونے کی وجہ سے باطل ہونے سے بچاتے ہوئے مکمل قانون کی جوازیت کا تحفظ کرنا ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ بھی عدالت پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ قانون کے منصوبہ یا تجویز پر نجائز قائدہ کے اثرات کے متعلق سوال کا فیصلہ کرے اور مکمل قانون کی جوازیت اور اس کے باقی رہ جانے والے قوائد کی جوازیت کے متعلق سوالات کا فیصلہ کرے دوستو یہ تھا ڈاکٹرین آف سویرابیلٹی امید کرتا ہوں آپ کو سمجھائی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا لیں اگلی ویڈیو میں آپ سے ایک نیا ٹاپک ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ